السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ سبی کے لئے ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کی جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں یہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو معلوم پڑے گا دوستو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پیارے آقا اپنی امت سے بے انتہا محبت فرماتے تھے اگر ہاں تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجئے گا دیکھتے ہیں کتنی زیادہ عاشقان رسول اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور کتنی زیادہ لائک اس ویڈیو پر آتے ہیں اگر آقا سے محبت ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا اگر نہیں تو بے شک چھوڑ کر چلے جانا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے نبی کی اپنی امت سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار مدینہ تب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کی ان کا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے پیارے دوستو ایک بار کی بات ہے پیارے نبی ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تب ہی آپ کے سامنے دو ایسی صورتیں آگئی جنہیں پڑھ کر آپ رونے لگے ان میں سے پہلی صورت کا ترجمہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کی اے اللہ جو میری امت کے نیک بندے ہیں وہ میرے لئے ہیں اور جو گنہگار بندے ہیں وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں اس کے بعد جو دوسری صورت پڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں تو اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے کرے پیارے دوستو جیسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ان دونوں صورتوں کی آیتوں کو پڑا آپ کی دونوں آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اتنے زیادہ آسو نکلے کہ وہ آپ کے رخصار سے ہوتے ہوئے آپ کی جھولی تک پہنچ گئے پیارے دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جس چیز سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے وہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اور یقیناً وہ اپنے محبوب کو روتا ہوا کسی بھی حال میں نہیں دیکھ سکتا تو دوستو آپ کی آنکھوں سے آسو بہتے جاتے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ سے ارج کر رہے تھے اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت مطلب کی دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میری امت کے جو گناہ گار بندے ہیں وہ اللہ تیری رحمت کے خوالے ہیں اور جو نیک بندے ہیں وہ میرے ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے اللہ یہ جو تیرے بندے ہیں یہ تیری مخلوق ہیں تو جیسا چاہے ویسا کر لے لیکن دوستو دیکھو میرے نبی کی شان اپنی امت سے محبت وہ اپنی امت کے لئے رو رہے ہیں آپ کا رونا دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارج کیا اے زبرائیل جاؤ دیکھ کر آؤ میرے محبوب کو کیا تکلیف ہے جا کر کے ان سے میرا سلام کہنا اور پوچھنا کہ میرے محبوب کیوں روتے ہو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد حضرت جبرائیل محبوب خدا کی بارگہم میں حاضر ہو جاتے ہیں آ کر سلام ارض کیا اور فرمایا اللہ آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں روتے ہو جبرائیل علیہ السلام کی اس بات پر آقا کریم نے ارض کیا کہ مجھے میرے امت کا گم رولا رہا ہے زبرائیل نے یہ ساری بات اللہ کی بارگاہم میں آ کر بتائی اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہوا اے زبرائیل جا کر میرے محبوب کو میرا سلام پیش کرنا اور ان سے کہنا ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو اتنا زیادہ نوازہ جائے گا جب تک کی ان کی امت کا آخری انسان اٹھ جائیے میں نے آپ کی امت کو بخش دیا پیارے دوستو گوھر سے سنیے گا آقا کا یہ وعدہ ہے جو آپ کو مجھے اور ہم سب کو ہر ایک انسان کو جنت میں لے جانے کا وعدہ کرتے ہیں اتنی زیادہ محبت ہے آپ سے مجھ سے اور ہم سب سے اور ہم سب ان سے کتنی محبت کرتے ہیں کیا سچ میں کرتے بھی ہیں یا پھر نہیں آخ بند کر کے اپنے دل سے پوچھئے گا دیکھتے ہیں چلو کتنے لوگوں کو آقا سے محبت ہے اگر محبت ہے تو کمنٹ بوکس میں یا رسول اللہ لکھ دیجئے گا اور ہاں ویڈیو کو لائک کی جرور کریے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو ہم سمجھیں گے آپ کو آقا سے محبت نہیں ہے جتنے جیدہ لائک آئیں گے اس ویڈیو پر یہ ویڈیو دنیا کو پیغام دے گی کی اتنے 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 لوگ ہیں آقا کے اتنے گلام ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے جریے دنیا کو دکھا دیجئے اس پر لائک پر لائک دیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کی آقا کے کتنے دیوانے